رمضان اس سے پہلے شعبان کا مہینہ آ چکا ہے جو رمضان کی تمہید ہے اس مہینے میں ہمارے حبیب ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سوا کیا ہوتا تھا سی بخاری کی روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی بیان فرماتی ہیں میں نے آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ نے رمضان کے سوا کسی مہینے کا مکمل روضہ رکھا ہو اور میں نے آپ کو شعبان کے مقابلہ میں کسی بھی مہینے میں اس قدر روضہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا اور حضرت انس رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں وَكَانَ أَحَبُّ الصَّوْمِ إِلَيْهِ فِي شعبان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان میں روضہ رکھنا سب سے زیادہ پسندیدہ تھا اب ہماری محبت کا امتحان ہے کہ ہم بھی اپنے نبی کو آئیڈیر بناتے ہوئے ویسے ہی کثرت سے روضے رکھیں جیسے ہمارے حبیب بھی شعبان کے مہینے میں کثرت سے روضے رکھا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنن نسی کی روایت کے مطابق حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ شعبان کے مہینے میں اس کثرت سے روضے کیوں رکھتے ہیں آپ نے فرمایا تھا ذاکہ شہر یقفل الناس عنہ بین رجب و رمضان دیکھو یہی وہ مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت میں ہوتے ہیں اور غفلت کے وقت کی عبادت کی بری قدر ہوتی ہے اسی لیے فجر کی نماز کی اہمیت ہے تحجد کی نماز کی اہمیت ہے کہ سونے کا وقت ہوتا ہے تو غفلت کے وقت کی بری قدر ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی غفلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس مہینے میں کثرت سے رودے رکھے تھے اور دوسرے نمبر پر آپ نے کیا فرمایا سنو اسی مہینے میں بندوں کے عمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں سال بھر ہم نے جو کچھ بھی کیا اچھے کیے پورے کیے سارا ریکارڈ شعبان کے مہینے میں رب کے پاس پیش کیا جائے گا آپ نے فرمایا تھا جب میرے عمال اللہ کے پاس پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں ہم نے کتنے گناہ کیے ہوں گے اس سال وہ سارے عمال اللہ کے پاس پیش کیے جائیں گے شعبان کے اس مہینے میں تو کیا بہتر نہیں کہ اپنے رب کو راضے کرنے کے لئے روزوں کا احتمام کریں کہ جس وقت ہمارے عمال اللہ کے پاس پیش کیے جائیں ہم روزے سے ہوں اور پھر شعبان کے مہینے میں جنت کے دروازے پر دستک دیجئے چونکہ شعبان رمضان کے تمہید ہے اور رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تو شعبان کا مہینہ اصل میں جنت کے دروازے پر دستک دینے کا مہینہ ہے ہمیں توبہ کے دریہ استغفار کے دریہ اپنے رب سے رجوع کر کے گریہ وداری کے دریہ نمازوں کا احتمام کر کے قیام کر کے قرآن کریم کی تلاوت کر کے جنت کے دروادے پر دستک دینا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اسی توفیق عطا فرمائے آمین وَسَلِ اللَّهُمَا لَا نَبِيَّنَا مُحَمَّدَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَحْبِهِ عَجْمَعِ